مہتمہ مہمہ مہمہ اللہ حافظ اللہ حافظ سمار میں یہ جاڑہ ہوا ٹھ cả ہم سنو سنو خبک نظر آپ کو پتا ہے اس طرح کسی کو پیچھے سے آواز دینا سپیشل لڑکی کو اچھا نہیں سمجھ جا تھا نینی وہ بس میں اچھلی آپ کو تھانکس کھنا چاہ رہا تھا تھانکس وہ کل آپ نے پیئی فرنٹ کو کنونس کیا نا کہ میری کمپلین نہ کریں میرے دام نہ لیں پس اسی لیے ہم 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 موسیقی 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 کان رہ گا یہ لوگ؟ کئی مجھے پیچھے چھوڑ گتم ہی چلے گئے؟ شاید میں ہی آگے آگئی ہوں موسیقی کس کتر لیچار انسان ہے پیچھے ہی پڑ گیا ہے کچھ کو آپ نے میں تم سے کچھ کیوں کام گی؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ہوگی؟ نا نہیں چاہیے وہ ایرنگ کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے اچھی نہیں لگے اس وجہ سے موسیقی 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 بھائی تظہر آپ کی فرنز نظر نہیں آرہی کہاں ہیں؟ ہوں گئے کہیں ای تنک آپ اکیلی رہن ہیں کوئی باتی؟ میں دیکھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ سہیلیوں سے الگ ہوگی تو خرب راؤں گی اچھا لیکن شکر سے تو ایسا نہیں لگ رہا موسیقی موسیقی آپ کی شکر سے صاف صاف رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک پریشان ہیں اینا؟ موسیقی تم اپنے اندازی اپنے پاس رکھو سامجائی؟ ایرے کب سے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم اسے عبتہ میزے کر رہی ہوں میری بات سام میں اپنی مدد خود کر سکتی ہوں سامجائی؟ آئی جاؤ پلکن بھار میں جاؤ موسیقی کیا سمجھتی ہو خود کو مطلق خارب کرتی ہیں اُکس نے مدد کی نقرة تکاریا مجھے مدد ہی نہیں کرنی چاہی دی اس کی او بھائی کہاں رائیا تھا کب سے انتظار کر رہا ہوں تیرا مال لوٹتا گیا تھا یار تو دیکھنا جس تن میں سٹار بن جاؤں گا ہزاروں لڑکے ہمارے ساتھ سیلفی پرمانے کی تھنڈی آئیں بھرے گی کس نے کیا گہ دیا کس نے سیلفیاں نہیں کشوا ہی میرے بھائی کے ساتھ اور تیرا موٹ کیوں آف ہے سب ٹھیک ہے نا کچھ نہیں ہوا یار چھوڑ چل آجا موسیقی پرچی بھی ابھی ٹیڈ ہونی تھی کہاں گوہں کہاں سے ڈونڈونے ہائی کتنی دیر لگا دی اس جیپ والے نے ہمیں نکلنا بھی ہے یار تو ٹھیک کہہ رہا ہاں ہمیں پہلے کافی دیر ہو چکی ہے میں کسی اور کو پکڑتا ہوں سمیر ہاں بات سن وہ دو کولیس کی لڑکی کا ٹرپ آیا ہے وہ کہیں گے کیا؟ ہاں میں نے کسی کو کہتے ہوئے تو سنا تھا کہ وہ لوگ دوپیڈ تک آئیوبیہ کے لئے نکل جائیں گے پیسے کیوں؟ تو کیوں پوچھ رہا ان کے بارے میں؟ کہیں پٹنے پٹنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا تیرا؟ نہیں نہیں وہ سامنے تھا ایک لڑکی کھڑی ہے ہاں کیا نامنے اس کا شفا ہاں شفا مجھے لگتا ہاں اکیلی رہ گئی ہے بچاری ہے نا وہ سکتا ہے شفا 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 تو کیوں سCha اس کے بارے میں؟ کہیں تیرا اس کی هلپ کرنے کا اراداتھ تو نہیں ہورا نا میری بات سن اس میں ہم نسمی سے کسی کی بھی complaint نہیں کی اس کی مدد کرنا تا ہمارا فرض بنتا ہے بھائی مجھے کوئی شوق نہیں ہے فضول کی فراز انجام دینے کی choices شفا لیکن ہاں مہر کھا کے نہ آنا میرے بات سن اس سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہر کھانے کا ریکارڈ کس کا ہے بڑا ہے تو واقعی جا رہے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار شرم کر یار ہم لوگ یہاں پہ جیپ آرینج کر رہے ہیں اور تو جا رہے ہیں ہاں ہاں تو تم کراو میں آجوں گا تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے چلو کے اچھا ٹھیک ہے جلدی آنا ہم سب تیرا ویٹ کر رہے ہیں ہاں ہاں جلدی آجوں گا آپ کو پہ ہوا میں گم ہوں گئی آنٹی آپ انہی بڑی ہیں انہی بڑے بچے کیسے گم ہوں سکتے ہیں آپ کی طرح بریو نا اس لیے گم ہوں گئی میں آنٹالے سے کہوں گا کہ وہ آپ کو بھی بریو بنا دے کیوٹ سبھی سبھی بیٹا ارے بیٹا کہاں چلے گئے تھے کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں آپ کو بیٹی اس عمر میں اس کے پیچھے بھاگنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے چلو بیٹا گھر چلے نہیں مینے آپ کے ساتھ نہیں جانا چلو گھر چلتے بیٹا نہیں مینے آپ کے ساتھ نہیں جانا آپ گندے ہیں آپ مجھے مارتے ہیں چلو چلو نہیں مینے نہیں نانا نہیں مینے نہیں نانا نہیں نانا ارے تمینا خلی کیا کر رہی ہو چلو وہ دیکھو کیا دیکھو اتنے سارے لوگ ہیں کس کو دیکھو وہ بچہ دیکھ رہے وہ کسی بزرگ سا جا رہا ہے وہ خود نہیں جا رہا وہ جو انکل ہے نا وہ اسے بذستی لے کے جا رہا ہے باغل باغل تو نہیں ہوئے میں جا رہا ہوں کہاں جا رہی ہو کسی اور کے مام میں کیوں دنگڑا رہی ہو اب چلو میں تمہاری دوستوں کے پاس چھوڑ دوتا ہوں میں تمہاری دینا بے حسن ہی ہوں کہ کسی بچے کو مسیبت میں دیکھا اور پھر اس کی مدد بھی نہ کرو ارے میڈم اگر میں بیس ہوتا ہوں تمہاری مدد کرنے نہ آتا میری مدد کرنے تو پریز اس بچے کی مدد کر لو لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ انکل اس بچے کو اگوا کرے یار وہ اسے اگوا کریں یا جو مرضی کریں تمہیں تمہاری دوستوں کے پاس جانا ہے یا نہیں تم نہیں کریں میری مدد ٹھیک ہے میں خود جا کر اس بچے کی مدد کروں گی ارے اوہ فو بھائی کیا مسیبت ہے چھوڑا 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 چ موسیقی 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 جوڑے 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 مجھے بھرنے ممم پابو کے بات جانے ہیں جوڑے انتیکہ مردوں میں کاظتا وہ لوگ سب کو اکرار کرتا ششششششت صحی کی رہیتی تو کہاں لے گئے خوردار ایلا آمد وہاں نو لوگ ایلا آمد اکی اکی بات دو بات دو ام بات دو ان کے چل موسیقی 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 یہ سب تمہاری وجہ سے اور تم ہی سے نکال ہوگی میں 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 کیسے یہ مجھے نہیں بتا مجھے صرف یہ بتا ہے کہ اگر تم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا اور اگر مجھے کچھ ہوا میں تمہیں چاند سے بڑھتوں گا میرا کیا گزور ہے میں تو بچے کی مدد کرنا چاہتی تھی بس وا 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 مدد کرنا چاہتی تھی تم جیسی لڑکی کیا کسی کی مدد کریں گے دو کوکروں سے دڑ جاتی ہو بڑی ہی مدد کرنا چاہتی تھی بچے کو بچانے لکھ لی تھی خود اگباو کے بیٹ گئی ہیں مدانی میرے دوست بھی کہاں چاچکے ہوں گے اب تک ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے مجھے کچھ سمجھنے یا رب کیا کروں اب تم اللہ تعالی سے دعا کلو کہ یہ فریشتوں کو بھیجے ماری مدد کے لیے میں نے کہاں نہ دونہ بند کروں تم گانڈہ بند کروں تم گانڈہ بند کروں اور یہ نکھرے اٹھانے کا ٹائم بھی میرے کاس اپنی نتاغتیں کسی اور دن دکھانا پت پتھر سے کوشش کروں میں کل کوئی ہلپ نہیں مل رہی مجھا ہے پتھ مزبوت باندھا بینوں نے تم ٹریک کرو شاید کوئی شاید کوئی رسی کھل جائے ہم دونوں کا فائدہ ہے اس میں پلیز ٹریک کرو پلیز کٹ 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 یہ تو کھول گئی کٹ 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 موسیقی 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 ہمیں بیوک بنانے کی کوشش مات کرو میں سب جانتا ہوں تم ہماری یہاں مقبر ہی کرنے آئے تھے ایک بات کان کھول کر سن لو اگر اس کے باپ نے ہمارا کرزہ واپس نہ کیا وہ بھی سود کے ساتھ تو بچہ یہاں سے کہیں نہیں جانے والا اور ہاں ایک بات اور کوئی اشاری دکھانے کی کوشش کی نا تو میں بندہ ٹپکاتے دیر رہی لگاتا آپ نے بات تو سنے پیس بھائی سب آپ کو کوئی غلط فیمی ہوئی ہے اگر سچ پول رہا ہوں ہمارا اس بچے سے کوئی تان لکھ نہیں ہے سنیے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کسی بچے کو نہیں جانتے بھائی سب ہلو کہیے لو چلے گئے انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں تمہاری بیو نہیں ہوں یہ امپورٹن نہیں تھا امپورٹن تھا باتا نہیں کیا سوچ روں گے وہ لوگ وہ لوگ بہت خاترناک ہیں جلدی سے میری رسیہ کھونو تاکہ ہم یہاں نکلے چلی کرو خاترناک تو ہے لیکن تم نے یہ بولا کہ میں بے وکوف ہوں اگر تم نے بکے سٹوپڈ بات کی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں گا چلو رسیہ کھولو yes 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 چلو چلو وہاں مہنود ہے یہاں سے یہ رہاستہ مہنود کو جا رہا ہوگا چل 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 نہیں میں میں سبھی کو اس طرح نہیں چھوٹ سکتی کیا بچپن سے ہی پاگ رہا ہوں یہ بڑیوں کے دماغ پر چھوٹ لگی ہے ہاں دیکھو اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا یہاں سے باغنے کا اور تو مجھے پھر پسانا چاہ رہی ہو میں یہ تمہیں ہرکیس نہیں کرنے دوں گا سمجھے تم تم مجھے روک نہیں سکتے ہو میں اتنی سیلپش نہیں ہو سکتی ہوں اس کے لئے کیسی سیلپش یار ہم لوگ اپنی سف جان بچا رہے ہیں تو بس اس چھوٹے سے بچے کو مار بھی سکتے ہیں میری بات سنو یہ لوگوں کا آپس کا ماملہ ہے وہ اس کو سولف کر لیں گے ٹھیک ہے تمہارے چکر میں میں مہارا جان کو تو میں نے تم سے کب کہا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اسے نہیں جا سکتی بس سلسل کر رہا تمہیں بس سے کیا ہوں موسیقا وفہ امن Sick آپ سے آپ سے آپ سے خیلی کیا ہماراں مرہاں سب ہی پاں تو ملوکی تو ہے چلو یہاں سکتا ہے وہ سو رہے ہیں دیکھو اگر بن مارا گیا تو میرے چوان روس ساری مرتوی ستائی کی سمجھے بہن بیٹا شب اب ہی کو لکھوں گا ابھی مارا توڑی ہوں مارتے سکتا ہوں نا تو وہاں جا کے کھڑی ہو میں دیکھتا ہوں میں تمہیں کھیلے نہیں جانے دوں گی میں بھی ساتھ چلوں گی اگر دینی مارے پاؤں پر مچھر کھڑ جائے در تو شور مچا دیتی ہو میں تمہیں ساتھے جا کے پسنا نہیں چاہتا چلو چھو یہاں سے دیکھو تم بھی نہیں مدد کرنے آئے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بابر جزاتے رو تم کسی حال میں خوش مت ہو نا چھو یہاں سے انہوں نے ذا رکھو یہ بے موسیقی 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 آخر یہ شفا کا نمبر بن کیوں جا رہا ہے یہ تو کبھی فون آف نہیں کرتی کہیں کسی مشکل میں تو نہیں بھز گئی ہوگی موسیقی موسیقی لیکن خیر اس میں پھر میرا ہی فائدہ ہے موسیقی یہ تو آپ دونوں کی قسمت اچھی ہیں کہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کا نمبر یاد تھا اس کے ماں باپ ابھی یادے ہوں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اصل معاملہ کیا ہے اس بچے کو کسی اور نے اغوای کیا تھا موسیقی موسیقی ایک منڈ ایک منڈ ہم لوگ مییا بیوی نہیں ہیں چیز موسیقی کیا مطلب بھر بھر نہیں موسیقی ہم دونوں مییا بیوی ہی ہیں اس اصل ایکشلی جو بیگم صاحبہ ہے وہ کچھ ناراز ہیں آپ تو چانتے ہوں گے شادی شدہ لگ رہے ہیں ٹھیکے ٹھیکے بات چوگیوں سے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے اس پچے کو پچانے کے چکر میں ہم ان کے ہتے چڑھے ہیں میں نے کہا کہ تمہاری کہانی میں بہت زیادہ جھو رہے ہیں ان لوگوں نے تمہیں اغوا کر دیا پھر پوری رات اپنے پاس رکھا پھر تم لوگ وہاں سے باگ کے نکل آئے کیا ان لوگوں نے بھنگ پی رکھی تھی مجھ سے آزم نہیں ہو رہا سر یقین جانی ہے اصل معاملے کا تو ہمیں بھی نہیں پتا بس اللہ تعالی نے ہمیں بچانا تھا سو بچا لیا ہے اور اب زمین پہ آپ ہی ہمارا واحد سا رہے ہیں سر پلیز ہمارا یقین کریں ہم سچ کہہ رہے ہیں سر پلیز سر ہمارا یقین کریں سر سبی سبی میری جان ماما میری جان میرا اچھا ماما ہاں ہاں بی 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 بیٹھ جائے سبی میرا شہزادہ میری جان آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ سبی کو واپس لوٹا کر آپ نے کتنا بڑا حسان کیا ہے ہم پر میں اگر اپنی جان بھی آپ دونوں پر نسار کر دوں تو وہ بھی کم ہوگا میری ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم نے ایسا کوئی خاص کام نہیں کیا پس انسانیت کے ناتے ایک چھوٹے سے بچے کی جان بچائے اور آپ کو اب اپنے بچے کا خیال اپنا ہوگا لوگ بہت خطرناک ہیں میں جانتا ہوں وہ لوگ بہت خطرناک ہیں لیکن اب ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی اور سبی کا بھی بہلے سے زیادہ خیال رکھوں گا میں ان کا سارا کر چکا دوں گا اللہ آپ کی مشکلیں احسان کریں اللہ آپ دونوں میاں بیوی کو ایسی ہستا بستا رکھے اور میں دعا کروں گی کہ اللہ آپ کی گود میں ایک ایسا ہی پیارا سا بیٹا ڈال دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دعایں بلائیں بعد میں کرتے رہیے تھا پہلے قاضی کاروائی پوری کریں پھر اس کے بعد آپ لوگ بچے کو ساتھ لے جائیں خالد حسین پہلے تو ہمیں لگا کہ دو کہیں وہاں گھومنے پھرنے نکلا ہوئے لیکن جیسے جیسے وقت گزردہ گیا ہم سب تری لئے پریشان ہو رہے تھے اور اس لڑکی کے دوستوں کو تو یقین ہو چکا تھا کہ تم دونوں بھاگ گئے ہو کیا بھاگ گئے ہو وہ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوگی نا تو اب اندر اس کے ساتھ بھاگنے کا نہ سوچو بلکل فاظل ہے اچھا اتنا ایریٹیٹ کر رہی تھی تو بار بار اس کی مدد کے لئے کیوں پہنچ رہا تھا تو جانتا ہے نا تیرا دوست ایک حمدرد انسان ہے یار چل چل بڑا آیا انسانیت کی حدمت کرنے والا کیا ایسے رہ جیسے ہم اسے جانتے نہیں ہیں میں کیا بتاؤں کہ ہم سب کو تمہاری وجہ سے کتنی پریشانی ہو رہی تھی لیکن چونکہ تم ایک نیک کام کر رہی تھی اس لیے اب اس سارے معاملے کو میں خود سنبھال لوں گی تینکیو ماہم لیکن ایک بات کان کھول کی سنو شفا لڑکیوں کی عزت بہت مازک ہوتی ہے دوسروں سے ہم دردی کا جذبہ ضرور دل میں رکھو لیکن اکل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے آپ فکر نہیں کریے ماہم آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا چلو اب تم لوگ ریسٹ کرو کر ہمیں واپسی کے لیے دنے کے لیے اوکی اوکی ماہم توبا ہے شفا جب میں کبھی بھی کسی ٹرپ پر چلنے کے لیے گا مجھے لگتا ہے یہ سب کو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نا امیر بھائی کو بینہ بتا یہاں آگئی چلو ایک تو تم ہر بات کو گھما پھرا کے اسی پوائنٹ پر کیوں لے آتی ہو اب اس میں امیر بھائی کہاں سے آگئے سمر یہ بار شفا وہ جن لوگوں نے تمہ اور تکی کو کٹنیپ کیا تھا وہ تکی کو بری طرح سے مار کے چلے گئے جلدی آؤ اٹھو جلدی آؤ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہو یہاں پی آنے کی یہ ہوا کیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہاں پہ آکیلا تھا اور وہ لوگ اس کو مار کے چلے گئے میں پولیس کو انفارم کرتی آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ کیا ہوا آپ نے ساتھوں گے سمر سبھی کو بچانے کے لیے تو میں بھاگی تھی اس بچارے کا تو کوئی کسور بھی نہیں تھا کتنے پورے طریقے سے مار ہے اسے وہ تو ٹھیک ہے شفا لیکن یہ چالک سے تک ہی بچارہ کیسے ہو گیا ابھی تھوئی دیر پہلے تک تو تم اسے بہت 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 کہہ رہی تھی سمر اس کی حالت تو دیکھو شفا اس کی حالت تو میں دیکھ رہی ہو لیکن تمہاری حالت بھی دیکھ رہی ہو تم اتنی فکر مند کی ہو رہی ہو سمر تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو شفا کیا آپ تم مجھ سے بھی چھپاؤ گی سمر تم بھی نہ سے بسی باتانا ہے کہ کلسو میں نے چیک آتھا ہے مجھے بھی بتانے گی کتنا ہوا اور بجے انتنت بھی بھی اجیے اکتنا بھی ایک چارجز کو اس بچارے کو اتھنا ہی آنے سے اس بچارے کو مہر سے اتھنا ہی ماد پڑی ہے مجھے اتھا اس کی خیریت تھ پوچھ لی چھائیے خیریت تھ پوچھ لی چھائیے خیریت کہ ہی کیوں اس پر شاہ اچھا پاؤنے کیوں کوفی شعب سے گولنگانڈا کرتا تم کاؤگی میں بس تمہارا حال پوچھنا چاہری اچھا جی یہایی میں اتنو سب کچھ کرو کوش روح کہ میری خیریت پوچھنے پھوچھنے آئی ہیں پوچھے پوچھے میرا پتہ کیا تم واری سے پیل ٹھیک تم وائے اس کا بل ہم حمام خوارے نکر میں کہوں ویدی mundane نے اس luc perfection اگر آپ کے اچھاست تو میرے دیائیں تو دے دو میراو Live مہ لیکن کیوں یہ تو جنہی باتا تک ہی تک ہی پلیز مرے ادریس بات دے نا پلیز شفا مجبر لیکن وہ تو میں نے دے دیا کیا دے دیا رونانا شروع کر دینا ہمیشہ کیتنا پلیز اور میں پاس تمہارا اڈریس ہے کہاں مزاک کر رہا تھا پکا پرومیس مزاک کر رہا تھا ریلیکس ریلیکس نراس تو مات ہو میں کیوں نراز ہوں گی نراز تو ان سے ہوتے ہیں جن سے دوستی ہوتی ہے مطلب ہم دونوں دوست نہیں ہیں نہیں ایمین ایتنے دن سے ہم مل رہے ہیں اگوسرا کی مدد کر رہے ہیں تو میں سمجھا شاید ہم لوگ دوست ہیں جی نہیں یہ آپ کی غلط پیمی ہے کوئی بات نہیں دوستی کرنا کونسا مشکل کام ہے شبے بتاؤ کیا تم میری دوست بنوگی میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی نہ تو نہ سہی آپ کی غلط ہم میں چیک آؤٹ کا کہنے آیا تھا کل ہم سب چا رہے ہیں تو تو سی یو تین اب وہ ہم بھی کل چیک آؤٹ کر رہے ہیں تین خدا حافظ کل ہمارے چیک آؤٹ ہے تو بتا دے ہمارے خدا حافظ موسیقا موسیقی السلام علیکم بابی علیکم السلام شفا موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی 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 ہم جی ابا جی ہم یہ کیا ہوا ہے کیا یہ خوش نہیں ابا جی وہ معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہو جائے گی چھوٹ یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں لگ رہا سچ بتاؤ جھگڑا ہوا ہے کسی سے کسی باتیں کر رہے ہیں ابا جی جھگڑا اور میں سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم ٹھیک ہے جاؤ جاؤ موات دولو بتانی ہفتہ بر کہا کہا کہ خاک جھانتے پر رہے ہو گئے جی بھائی بھابی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے مجھ سے کیوں چھوٹ بولا تھا آپ صاف صاف کہہ دیتی کہ عمیر بھائی نے منہ کیا میں نہیں جاتی کون سے کوئی بڑی قیامت آ جاتی دیکھو میں جانتی تھی کہ تمہارا کتنا دل تھپن دوستوں کے ساتھ جانے کا اس لیے میں نے تمہیں کہہ دیا کہ عمیر اس بات سے راضی ہیں میرا خیال تھا کہ تمہاری غیر موجود کی بے میں انہیں منا لوں گی لیکن شفاہ ہم سو سوری کہ انہیں کو کچھ زیادی خوصہ آگیا ابھی بات ہی ایسی ہے میں انہیں جگہ ہوتی میں بھی اتنا خوصہ ہوتی ابھی میں سوچتی رہے وہاں پہ کہ انہیں مجھے کال کیوں نہیں کی ٹھیک ہے جو ہونا کا ہو گیا ہم کو سب سچ بتا دوں بھی دیکھو شفاہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نا تمہاری خوشی کیلئے کیا ہے اگر عمیر کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ تو مجھ سے بھی خفا ہو جائیں گے بلکہ لگتا ہے مجھے تو گھر سے ہی نکال دیں گے دیکھو میں جانتی ہوں مجھے تم سے غلط کلامی نہیں کرنی چاہئی تھی لیکن میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تم خوش ہو جائیں دیکھو میرا طریقہ بھلے ہی غلط ہو لیکن میری نیت غلط نہیں تھی شفاہ مر بھائی مر بھائی مر بھائی مر بھائی مجھے آپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا مجھے مجھے معاف کر دے مجھے مر بھائی 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 امید 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 کی نظروں میں مجھے سچا ثابت کرنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی